بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب تھٹھٹھر سرپورٹ کریں بیرو چیف نظیر احمد قریشی میرپورز آخر کے قریب کاؤں یار محمد کاتیار میں ادھار فانڈیشن اور نیشنل الفلاف ویلفئر ٹرسٹ پاکستان کے تاون سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا نقاد کیا گیا میڈیکل کیمپ میں مشہور معروف ڈاکٹروں نے میڈیکل کیمپ میں اپنی خدمات سر انجام دی اور کیمپ میں غریب ہاندانوں کے پچاس بچوں کے خطنا بھی کیا گیا اور ایک سو پچاس مریضوں کا معینہ کیا گیا اور مفت میڈیسن دی گئی میڈیکل کیمپ کا مقصد حالیہ دنوں میں ہونے والی برسات سے مچوں کی وجہ سے ملے لیا جیسی موز مرز سے گاؤں میں رہنے والے غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنا تھا کیمپ میں مختلف بیماریوں کی تشخیص بھی کی گئی اس موقع پر نیشنل فلاف ویلفئر ٹرسٹ کے رضاکاروں نے حصہ لیا ڈاکٹر بھاگچن صاحب ڈاکٹر امتیاز علی شیخ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ادھار فانڈیشن نے اس مہگائی کے دور میں اندہاتوں میں میڈیکل کیمپس لگا کر ایک مسیحی کردار ادا کیا ہے اور گاؤں والوں نے میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے شکریہ ادا کیا تھلتہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نظیر احمد قریشی مکلی گندرہ گوٹ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پر عباش نوجوانوں کا پتھراؤ کیا اور حراسہ بھی کیا گیا کوئی گرفتاری عمل میں نہ آسکی مکلی گندرہ گوٹ میں دو لیڈی ہیلتھ ورکرز بچوں کو پولیو کے کترے پلانے آئی تو وہاں موجود کئی عباش نشے میں دھوت نوجوان نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پر پتھراؤ کیا اور ان کو حراسہ بھی کیا گیا عباش نوجوانوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے نازیب آلفاز بھی استعمال کیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم گندرہ گوٹ پہنچے تو وہاں موجود عباش نوجوان ہمارے پیچھے پڑ گئے ہمیں حراسہ کیا اور ہم پر پتھراؤ بھی کیا ہم نے بھا کر جان بچائی اس کی اطلاع پولیس کو دی گئی پولیس کی بھائی نفی اس واقعے کے بعد گندرہ گوٹ پہنچی مگر کوئی گرفتاری عمل میں نہ آسکی ایسے رپورٹ کریں بیرو چیف نزیر احمد قریشی جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرسا میں گورنمنٹ بائز ہائی سکول ابو الحسن چھٹھا انتظامیہ کی جانب سے پروگرام مناکد کیا گیا زیلہ کے چار تحصیلوں سے منتخب طلبہ طلبات نے مقابلوں میں حصہ لیا تمام ہونے والے مقابلوں میں طلبات نے میدان مار لیا جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر چھٹھا زیلہ کے چار تحصیلوں سے منتخب طلبہ طلبات نے زلہ لیول پر مناخدی اس پروگرام میں حصہ لیا قرآت کے مقابلے میں عتیقہ نامی طلبہ نے کامیابی اپنے نام کی نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں گورنمنٹ گرلز پمپ ہاؤس دابیجی کے طلبہ ثانیہ نے میدان مارا جبکہ تقاریر مقابلے بھی مسکان ملا نامی طلبہ اول رہی اور کمپیٹیشن میں دلچسپ مقابلے کے بعد طلبہ کائنات نے کامیابی سمیتی تقدیر پر مانے کاس ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر سیکنٹری حضور باقش خاصیلی ہیڈ ماسٹر غلام نبی خوشکر نور محمد سرائی رمضان میمن حامد مغل حمید مہرانوی ڈاکٹر مسعود عالمشاہ فوزیہ بھٹی تھے تھٹرہ سے رپورٹ کریں بیرو چیف نظیر احمد قریشی تھٹرہ پولیس کی کامیاب کاروائیاں لاکھ روپے مالت کیے گم اور چوری شدہ بیس قیمتی موبائل فونز ٹریس اور برامت کر کے حسن مالکان کے حوالے کر دئیے گئے ایس ایس پی تھٹرہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے حکمات پر انچارج ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل تھٹرہ اور تھٹرہ پولیس کے مختلف تھانہ جاتھ نیکاروائیاں کر کے مختلف اقاعت کے دوران چوری اور گم شدہ بیس قیمتی موبائل فونز ٹریس اور برامت کر کے حسن مالکان حسن علی جوکیو رمضان میمن زلفکار جاکرو پرکاش کمار جماع خان پتھان امجد اقبال یوسف میرانی زبان شاہ شیراسی محمد خان کڈائی جیٹا مل دیوان فراس سمون عثمان سمون خالی دبروہی منور میمن امام شاہ احسان خاص خیلی فیاس الدین جوکیو غلام مصطفی حالو سیب قریشی اور شیراس مجرد کے حوالے کر دئیے گئے اس موقع پر ایس ایس پی تھٹرہ نے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کی قابشن کو صرحتے ہوئے تعریفی اصنات اور نگتی نام دینے کی ہدایت کی اپنے قیمتی موبائل فونز پر آمد ہونے پر موبائل فون مالکان نے ایس ایس پی تھٹرہ راکٹر محمد عمران خان اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ایس ایس پی تھٹرہ نے کافی محنت کی جنہوں نے نو مینے کے بعد مجھے موبائل ریکوور کروا کے دیا سلام علیکم میرا نام سید امام علی شاہ ہے میرا تقربان تین مہینے پہلے موبائل چھوڑی ہوا تھا تھٹرہ سے ایس ایس پی اور ان کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرا موبائل لکی مروت سے برامت کر کے میرے ہاتھ میں مل گیا ہے اور لاکو کا موبائل تھٹرہ سرپورٹ کے نے بیرو چیف نظیر احمد قریشی ڈی آئی جی پی حیدرباد تاریخ رزاق دھرے جو کی ہدایہ پر ایس ایس پی تھٹرہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے حکمات پر تھٹا پولیس کی جانب سے زلہ تھٹا میں امن و امان بہار اٹھنے کے حوالے سے زلہ بھر میں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری سنیپ چیکنگ میں موٹر سائیکلوں رکشاہ مسافر وین بس دیگر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چیک کیا گیا اس کے علاوہ متدد گاڑیوں سے ٹینڈٹ گلاسیز اور فینسی نمبر پلیئرز بھی اتارے گئے تمام ایس ٹی پی اوز کی جانب سے اپنے علاقے کے ایسے چوز کے ہمراہ اپنی حدود میں سنیپ چیکنگ جاری ہے اس کے علاوہ پولیس کے جانب سے شہر کے اہم علاقوں بالخصوص داخل و خارجی راستوں پر سنیپ چیکنگ جاری ہے چیکنگ کے دران متدد مشروع کفرات بغیر نمبر پیٹ کی موٹر سائیکلز کو تحویل میں لے کر ویرفیکیشن کا عمل جاری ہے سنیپ چیکنگ کا مقصد زیرہ بھر میں امن اومان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کوئی ناخوشکوار واقعہ پیش نہ ہو سکے چوبارہ رفیقہ بار دسٹک رپورٹر کاشیر جبار کی مطابق زیرہالہ پنجاب کی طرف سے محکمہ لائف ٹاک کا کسانوں کے لیے دیر چاننے والے مصوبہ بیراسود ونڈا سکیم اور غریب بیوہ عورتوں کے لیے جانرو کی مفت افراہمی کے حوالے سے ڈیپٹی ڈریکٹر تحصیل چوبارہ ڈاکٹر محمد افراہیم ویٹرنری آفیسر رفیقہ بار ڈاکٹر محمد آتف یاسین ویٹرنری اسسٹنٹ رفیقہ بار محمد قاسم اور اسد عباس ویٹرنری اسسٹنٹ رفیقہ بار سی ویڈی تین سو چونسر ٹی ڈی اے کی طرف سے اگاہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ وزیلیال پنجاب مریم نواز شریف کے ویزن کے مطابق دہی علاقوں میں مویشی پال حضرات کو بلا سود ونڈا بیوہ خواتین کو مفت جانور فراہم کیے جائیں گے ڈاکٹر محمد افراہیم ڈیپٹی ڈریکٹر تحصیل چوبارہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان منصوبہ جات کی بھرپور مہم جلائی جاری ہے شفافیت اور میرٹ کوئی گینے بنایا جارہا ہے مویشی پال حضرات گل گھوٹو چوڑے مار اور مختلف جانور کی بیماری کے فوری ویکسین کروائیں ویکسین ہر وقت تسبتالوں میں مجود ہے موسیق بیوہ خواتین تاکہ گاہی دی جاری ہے تاکہ کوئی حق دار محروم نہ رہ جائے یہ ہماری ذمہ داری اور اولین ترجیح ہے ایڈیشنل ڈیپٹی ڈریکٹر ڈاکٹر تارک اقبال گدھارا منصوبہ جات کے حوالے سے اپنے ماتحہ تفسران ملاثمین کو گاہی دے رہے ہیں مویشی پال زمینداروں تاکہ گاہی پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور مویشی پال زمینداروں سے ہر قسمی تعاون کو ہی کینی بنانے کی تاقید کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میکمہ لائیسٹاک امد پنجاب نے مویشی پال حضرات کے لیے لائیسٹاک کسان کا ادرہ کیا ہے ایسا فارمر جو اس شکیم میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ سیگل بیٹری ہسپتال تفیقہ بعد تین سو چونسل میں تشریف لائے اپنی ریسٹیشن کروائے اور معلومات حاصل کریں اور ہسپتال میں آ کر اپنی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس سکیم میں شامل ہو سکتا ہے سیالکورسی کامران سولیری کی رپورٹ کے مطابق زیالہ کی وزن کے مطابق عوام کو انصاف ان کی دہلیس پر مہیا کریں گے رانہ عمر فاروق ڈی پی او سیالکور تفصیل کے مطابق ڈی پی او سیالکور رانہ عمر فاروق نے تھانا کوٹلی لوہارا میں کھلی کچھری لگائی جس میں سائلین کی درخواستوں کو سنا اور موقع پر ڈی ایس پی صدر نمان اور ایس ای چو اصداللہ گجر کو حل کرنے کے حکمات جاری کیے اس موقع پر ڈی پی او سیالکورٹ نے عوام اور پیس کرب ریجرٹر کوٹلی لوہارا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہائے کہ وزریال پنجاب مریم نواز کی وزن کے مطابق عوام کو انصاف ان کی دہلیس پر ملے گا زمینی معاملات میں عدالت اور محکمہ ریونیو کی رپورٹ مدنظر رکھا جائے گا اور کسی جگہ پر نجائز قبضہ برداشت نہیں کریں گے اس کے علاوہ پولیس چوری سمیت تمام جرائم کو کنٹرول کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑے ڈی پی او کے عوام کو انصاف دینے کے لیے اچھے انداز اور شفقت کو لوگوں نے سراہا اور تعلیوں بجا کر داد دی اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل اسد گجر ایس 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 او کوٹلی لہارہ کاشی برٹ ایس ای چو ہیٹ مرالہ سمیت عوام اور میڈیا نے کسی تعداد میں شرکت کی خرام پر ہوگی ساصل بھی ایس ایس ایسOO سکت کی موسیقی 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 باومر تقریباً اٹھان سال جو سامان لینے مین بازار گندل گیا جہاں ملزمان رخصار عرف رکی والد گلزار احمد ساکن گھڑی سناولا عرف پان والد شمس عرف ٹونڈا ساکن گھڑی اس کو سات موٹر سائیکل پڑ لے گئے اور رڈیال گاؤں کے قبرستان کے قریب زبردستی اور اسلاح کے زور پر دونوں نے اس کے ساتھ باری باری بتفیلی کی اور ویڈیو بھی بنائی اور دھمکی دی اگر گھر والوں یا پولیس کو بتایا لیتے ہوئے مقدمہ در جی ریجسٹر کیا گیا اور ڈی پی او سیال کو ٹرانہ عمر فاروق کی ہدایہ پر ڈی ایس پی صدر سرکر کی سربراہی میں ایسے چو اٹھانہ ہیڈ میرالہ سب انسپیکٹر کاشیف علی نے اپنی ٹیم کیمرہ ہیومن انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی کی دوران دونوں درندہ سیفت ملزمان رخصار عرف رکی والد گلزار احمد ساکن گھڑی سناولہ عرف پان والد شمس عرف ٹونڈا ساکن گھڑی کو کلیل وقت میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کاشیف ویٹ ایسے چو اٹھانہ کل رات نو ساڑھے نو بجے کے دمیان ایک لڑکہ جو نائن تو ٹینٹھ کلاس کا طلبیم ہے جس کو دو لڑکے ایک کا نام سناولہ ہے دوسرا سار اپنی بائیک پر بٹھا کر تبی بند کی طرح لے جاتے ہیں اور ایک گنجان اور جنگل میں اس کو جاکل زبردستی اور گن پوائنٹ بچ فیلی کرتے ہیں اور بچ فیلی کرنے کے بعد وکٹرم دشوان ہے بچہ وہ تھانا آتا ہے اس کا مقازمہ دلج کی جاتا ہے اور میڈیکل کر آکے تمام لیگل فارمیل ڈیس پوری کر کے ملزم انکار ملزمان کی تلاش کی جاتی ہے اور ملزمان کی برپتہ چاہتا ہے اس سال کو کچھ ہو رہے ہیں تمام دیومین سوسرز کو استعمال کرتے ہوئے مرزمان کو آج گفتار کیا گیا ہے اور مرزمان سناولہ اور رکسار نے اپنے گنونے جنوب کا جو اتقاب کیا ہے اس کو اس نے تسلیم کیا ہے اور اپنے ان کے لئے جو مقدمہ درجہ آرہی ہو چکا ہے اس پر ذات کا گفتار کر لیا گیا ہے صبح دال کو پیش کیا جائے گا اور مانا سے لکھیا جائے گا اور تمام لیگر فارمیٹ اس کو پورا کرتے ہوئے دالت سے سخص تسخص سزا کی صدا کی جائے گی تینکیو لیا چوک آسم ڈسٹک رپورٹر کاشر جبار کی مطابق ملاوٹ جیسا مجرمانہ کام کرنے والے فور اتھارٹی کی گرفت میں عیدہ چوک لیا میں مل کلیکشن سینٹر کی انسپیکشن پانسو لیٹر غیر میاری دودھ تلف کر دیا گیا کلیکشن سینٹر کو دس ہزار پر جرمانہ آئی ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی دودھ میں فیٹ قدرتی غزائیت کی کمی بھی پائی گئی ملاوٹ ثابت ہونے پر سینک رو لیٹر دودھ تلف کر کے مالکان کو جرمانہ آئیت کر دیا گیا ملاوٹی دودھ کی روک تھام کے لیے پنجاب فور اتھارٹی کی دن رات کاروائیاں جاری ہیں ملاوٹ مافیا کا ہر ہر بار ناکام بنائیں گے خبر شامی کرتے ہیں ملک سجاد اس رپورٹ کی مطابق تھانہ سید والا پولیس کی بڑی کاروائی پولیس نے 45 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی واردات کا سراغ چار ملزمان گرفتار دورانے واردات چھینہ گیا ٹریکٹر نگدی اور اسلحہ برامت ملزمان نے تین ماہ قبل سید والا کے علاقہ میں غلام مصطفیٰ کی دیرے پر واردات کی تھی ملزمان اسلحہ کے زور پر ٹریکٹر نگدی اور دیگر قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو گئے تھے پولیس ٹیم نے ملزمان کو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنولوجی کی مدد سے گرفتار کیا ملزمان سیڈکیٹی اور رازنی کی دو وارداتوں کا سراغ مزید افتیجاری شہیوں کی جانمال کا تحفظ اور جوائن پیشہ ناصر کا خاتمہ اولین ترجی ہے ڈسٹرک بیرو چیف جہانگیر علی عبدو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی سائب گھوٹکی کی جانب سے محکمانہ ترقی پانے والے سسٹن سب انسپیکٹرز کو پرموشن رینک لگائے گے ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بکٹی نے آج اپنے دفتر میں اسسٹن سب انسپیکٹرز سے سب انسپیکٹر کا پرموشن پانے والے پولیس افسران کو پرموشن رینک لگائے اس موقع پر ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بکٹی کیمرہ پی ڈی ایس پی عطا محمد سومرو اور ہیٹ کلرک گل حسن چانگ اور دیگر افسان بھی مجود تھے ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بکٹی نے اسسٹن سب انسپیکٹرز سے اگلے رینک سب انسپیکٹر پر ترقی پانے والے پولیس افسران کو مبارک بات دی نے خواہشات کا احسار کیا اور مزید محنت لگن دیانتداری اور بردباری سے اپنے ڈیوٹی کے فرائد سر انجام دینے کی ہدایات کی اور اپنے ملنے والے نئے منصف کو مسلوموں کی دادرسی کرنے کی تلقین کی بہاولنگر سے خبر شرامی کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر سردار زفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق چیئرمن حقوق انسانی تنظیم یوت ونگ مومنٹ بہاولنگر میڈم زائدہ رشید ایڈوکیٹ کے لاغ چیمبر پر صوبائی صدر انصاف پریس کلب پنجاب سردار زفر اللہ خان کی ان سے اہم ملاقات ہوئی محمد وزیر سنگلا سینئر ایڈوکیٹ زیلہ چیئرمن حقوق انسانی تنظیم یوت ونگ مومنٹ اور محمد ارشار چودی جنرلسٹ بھی ان کے ہم رات ہیں چیرمن ڈویزنر ہیومن رائرز کمیشن میڈم زائدہ رشید نے کہا ہے ہم ڈویزنر سطح پر اپنی ذمہ داری ایسن طور پر نبھا رہے ہیں صوبائی قیادت پر ہمیں مکمل ایکین ہیں انہوں نے اپنے لائیو انٹرویو میں کہا ہے کہ زلہ کچہری عدالتوں اور تھانوں میں انسانوں کی بنیادی اکوک غصب ہو رہے ہیں اور عام شہری دفتروں میں انصاف کیلئے مارے مارے پھر رہا ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے دیگر صدقہ رپورٹ ہے کہ مختلف شہروں میں منشات کھلے عام فروغ ہو رہی ہے اور جوا عام ہے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے دیگر شہر کے اندر مختلف بدماش بد کردار گینگ ملے ہوئے ہیں جو معصوم خواتین کو بلیک میلنگ کرتے ہیں ان کی آوڈیو ویڈیو جاری کرتے ہیں اور نجائز پیسہ کماتے ہیں معاشر کے یہ ناسور ہیں پولیس انہیں پکڑے دیگر ہمارے ملک میں مختلف مقابلہ فکر ورما اور مساجد میں مسلمان اور غیر مسلموں کا ان کی عبادتگاہ اور گرجوں میں معورہ عدالت قتل ہو رہا ہے جو ملک کی امن سلامتی کے لیے اچھا نہ ہے حکومت پاکستان ان تمام مسائل پر فوری قابو پائے مزید ویڈیویسنل شیئرمین میڈم زائدہ رشید نے تمام امران کو بروزفتہ گیارہ بجے میٹنگ کے بارے اطلاع نوٹس دیا ہے کہ تمام امران وقت مقرر پر میٹنگ میں پہنچے اور اپنی حاصری کو یقینی بنائے صوبائی قیادت کی ہدایات کے مطابق ادم دلچسپی اور میٹنگ میں شمولیت نہ کرنے اور غیر حاصری پر میمبر اپنے عوضے سے فارغ متصور ہوگا اور بات میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا دوائیہ کلمات سے اختتام ہوا اب رو کرتے ہیں شرکائز علاقہ ماری کا جہاں تھانا سعید آباد پولیس پارٹی میں کاروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کریمنلز منشیات فروش قتل اقدام قتل کے جائم میں ملوث دو درجن سے زائد مفرور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا کراچی سے ہمارے انکر پرسن محمد آمیر موجود ہیں تھانا سعید آباد میں جہاں ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ایسے چو تھانا سعید آباد کمر قیانی سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گرفتگو کی جاری ہے جی محمد آمیر اب دیر کیجئے گا انیس کے ناظرین کو اس حوالے سے اسٹرم امارسہ موجود ہے ایسے چو تھانا سعید آباد کمر قیانی صاحب اچھا دوسری طرف آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی جی سیند غلام نبی میمن صاحب کے سخت احکامات میں مفرور و اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے اور زلہ کے ماری میں تھانا سعید آباد کی حدود سے پچیس مفرور و اشتہاری کو چند دنوں میں گرفتار کیا گیا اسٹرم امارسہ ایسے چو کمر قیانی صاحب موجود ہے اچھا سر ایک بہت مشکل کام ہے مفرور و اشتہاری ملزمان کی گرفتاریاں تو کس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں ملزمان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مفرور جو ہوتے ہیں وہ کافی کیس بھی کچھ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ کافی جو جیسے انویسٹیگیشن افسر ہوتے ہیں وہ بھی ان کی تلاش کر چکے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ملتے ہیں تو ان کو ڈونڈے میں تھوڑا ہمیں ٹاف ٹائم ملتا ہے لیکن ہم اپنے ان فارمرز کو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو برورکار لاتے ہوئے ان کو ہم گرفتار کرتے ہیں تو یہ مہم جب سے آئی جی صاحب کی سٹارٹ ہوئی یہ اس میں ہم نے کافی اچھی مدلو کر دی دکھائی ہے اس میں ہم نے مرڈر کے بھی کچھ مفرور جو ہیں وہ گرفتار کی یہ جو مفرور و اشتہاری ملزمان آپ نے گرفتار کیے ان میں سے چار ملزمان مرڈر کے ملزمان تھے ان ملزمان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں بلکل یہ کافی ہمارے پاس پرانے پینڈنگ کیس تھے ان میں یہ مفرور تھے تو اسی انفارمر کے ذریعے ان کو ہم نے جو ٹریس کیا پھر ٹریس کر کے جو ہے ان کو گرفتار کر کے جیل دروانہ کیا ہوتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق جو سب سے بڑی کاروائیاں کی گئی وہ منشاعت فروشوں کے خلاف کی گئی تھانہ سیدہ باد کی حدود میں چند اڑے ایسے تھے جو منشاعت کے عادی افراد کے لئے اماجگاہ بن چکے تھے مگر آپ کی جو کاروائیاں کی گئی منشاعت فروشوں کے خلاف اس سے جو منشاعت کے عادی افراد ہیں ان میں بھی بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ منشاعت فروشی پہ بھی کابو پایا گیا ہے تو سر مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں منشاعت فروشی کے گنونے دندے پر کابو پانے کے حوالے سے بلکل جہاں پہ ہمیں اطلاع مل رہی تھی یا پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پہ جو منشاعت فروشی ہو رہی ہے تو ان کو سب سے پہلے تو ہم نے مین جو بندے تھے ان کو گرفتار کر کے جیل روانہ کیا ان کے خلاف مقدمات درج کیے وہ پھر یہ جو پینے والے ہوتے ہیں ان کے لئے پھر ہم نے وہ ٹیم ایک بلائی اس کے ساتھ مل کے ہم نے کام کر کے ان کو ہم نے ایدی سینٹر میں جو ہے وہ روانہ کیا وہاں ان کا جو ہے علاج ہو رہے ہیں چند دنوں میں دو درجل سے زیاد مفرور و اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا قابل ستائش بات ہے تھانہ سعید آباد پولیس کی جانب سے مگر سر ارگنائز کرام کو رکھنے کے حوالے سے آپ کی سپرویزن میں تھانہ سعید آباد کی حدود میں کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں بلکل اس پہ ہم کروائییں کر رہے ہیں جیسے بھی کوئی اطلاع ملتی ہے اس پہ ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں چاہے وہ گھٹکا ماوے والے ہو یا کوئی جیسے کچھالیا کے سمگلر ہو یا سمگلنگ کر رہے ہو یا کوئی اس طریقے کے جو ہوتے ہیں خوشک دودھ جیسے ہو گیا تو یہ اس میں ہم نے بڑی کروائییں کی ہیں وہ کافی اس میں ریکووری بھی کی ہے تو جہاں جا اطلاع ملتی ہے یا خود اپنے ہم ریٹ کرتے رہتے ہیں تو اس پہ ہم گرفتار کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ جو ہے گرفتاری ہیں اور ہم قدمے درج ہو رہے ہیں جی بلکل ہمارے سب موجود تھے ایسے چھو تھانہ سعیدہ باد کمر کے آنی جو جرائیں پیش افراد کی حوالے سے اون نیوز کے پلیفرام سے گفتگو کر رہے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آمیر اون نیوز کراچی زیلہ کے ماری تھانہ سائٹ پولیس پارٹی نے دو مختلف کاروائیاں کرتے ہوئے دو منشاعت فروشن کو منشاعت کی بھاری مقدار سمید گرفتار کر لیا کراچی سے ہمارے انکر پرسن محمد آمیر موجود ہیں تھانہ سائٹ اے میں جہاں ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ایسے چھو تھانہ سائٹ اے چودری جوید اختر سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جارہی ہے جیم حمد آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا اور نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے جیم بلکو سانہ سائٹ اے میں ہمارے ساتھ ایسے چھو تھانہ سائٹ اے چودری جوید اختر صاحب موجود ہیں جنہوں نے دو مختلف کاروائیاں کرتے ہوئے ہائی فائی منشاعت فروشن کو گرفتار منشاعت فروشن کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ان ملزمان کی شناخت کن ناموں سے ہوئی انہوں میں نے پرسوں چارج لیا ہے تو چارج لینے کے پاس ایک ہماری لسٹے ہیں ایک لسٹڈ بندہ تھا مقصود مقصود عرف کاکی یہ نومی گرامی آدمی ہیں تو اس کے منطلق میں نے ملومات اثر کر کے اس کو ہم لوگوں نے پکڑا تو اس کو ڈیلیسز کی وجہ سے پشاک بھی نالی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ چرس بیجتا ہے اور لسٹڈ ہے اس کو پکڑا ہم نے اسے ہم نے دو سو پچاس گرام چرس پرامند کی پھر دوسری کاروائی میں ہم نے پتھان کو لونی سے ہی پھر ہم نے نٹ ورک کے ذریعے ایک اور لڑکہ پکڑا عبدال شکور اس سے بھی ہم نے پانچ سو تیس گرام چرس پرامند کی ہے یہ پتھان کو لونی میں زیادہ یہ منشایت کا کام ہوتا ہے انشاءالہ ہم ڈیلی بیسس بھی اس پر کام کرتے ہیں دوسری کاروائی میں بدنامہ زمانہ منشایت فروشت مقصود عرف کاکی کو آپ نے گرفتار کیا بالا افسران کی آئی آر لسٹ میں بھی ملزم کا نام شامل تھا ملزم نے کیا انکشافات کیے کون لوگ ہیں جو ان کو اتنی بڑی مقدار میں منشایت فروشت کرتے ہیں یہ باہر سے مگاتے ہیں کوٹے سے قلعہ عبداللہ سے یا پشاور سے مگاتے ہیں پھر یہاں پہ یہ ٹکڑوں کی صورت میں ان کو بھیجتے ہیں زیلہ کے ماری میں ایس ایس پی کیپٹر فیضان کے حکامات پر ڈیلی کی بنیاد پر اسنیپ چیکنگ کا عمل تو نظر آتا ہے مگر آپ کی سپرویزن میں مزید کیا اقدامات کیے تو ہم کسی طرح ٹارگیٹڈ اور انفارمیشن بیس پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے ایس ایس پی صاحب کی زیرہ نگرانی ابھی آپ نے جو دو ملزم گرفتار کیے پتھان کلونی سے گرفتار کیے عموماً منشایت فروشتوں کا گھڑ اسے سمجھا جاتا ہے اون نیوز کے پلیوٹ فرونٹ سے منشایت فروشی میں جو لوگ ملوی سے انہیں کیا پیغام دیں گے جنگ نصر جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جنگ جنیشن جو ہے وہ نشے کی لطمیں بری لطمیں لگیں اور ان کی نسلیں میں تباہ ہو جائیں اس لئے ہمارے کو جو بھی انفارمیشن ملتی ہے تو ہم ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے انشاءاللہ منشایت کے خلاف تاکہ ہمارے علاقے میں منشایت کا فروش کسی بھی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہے جی بلکل ہمارے سے مجود تھے ایسے چوتھانے سائیڈے چوری جوید اختر جو اونیوز کے پلیور فون سے گرفتار منشایت فروشوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جن کا کہنا تھا کہ میں اپنے تھانے کی حدود میں منشایت فروشی جیسی لانت کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے تھانے کی حدود میں نوجوانوں کا مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتا ہوں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آمیر اونیوز کراچی اب رو کرتے ہیں شہر اقائد زلہ کماری ورور گوٹ کا جہاں ختیجہ تلکبرا ویلفیر ٹرسٹ کی جانت سے گریب مصرحی کفرات میں مفتاہتے کی تقسیم کی گئی اس وقت کراچی سے ہمارے انکر پرسن محمد آمیر بجود ہیں ورور گوٹ میں جہاں ختیجہ تلکبرا ویلفیر ٹرسٹ رکن محمد صدیق سے ختیجہ تلکبرا ویلفیر ٹرسٹ کے اس اقدام کے حوالے سے گفتگو کی جارہی ہے جی محمد آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا اور نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے ختیجہ تلکبرا ویلفیر ٹرسٹ کی جانت سے بہترین اقدام کیا گیا گریب مصرح کفرات کے لیے ایک بڑے پیمانے پر آٹے کی مفت تقسیم کی جارہی ہے ہمارے سر ختیجہ تلکبرا ویلفیر ٹرسٹ کے رکن موجود ہے اچھا کاریس صاحب ایک بہترین اقدام ہے گریب مصرح کفرات کے لیے مگر اتنی لوگوں کی تعداد کو قابو کرنا ایک بڑا مشکل سامنا ہوتا ہے آپ لوگ کو تو کس طریقے سے ان چیزوں کو منیج کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہاں علاقے کے جو معززین ہیں میں انتمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اصل میں یہی جو سوال آپ کا ہے کتنے لوگوں کو منیج کرنا یہی نہیں لوگوں کی بدولت ہوتا ہے علاقے کا کوئی بھی فرد باثر شخصیت ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے تو یہ سیٹ اپ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ہزاروں کے سیٹ اپ بھی لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بدمزگی نہیں ہے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں سکون سے جن کو جاں بٹھایا جا رہا ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اور اس کا طریقہ کاری ہے کہ سب سے پہلے ہم علاقے میں سے کوئی معزز شخص دیکھ کے سروے کر لیتے ہیں تو سروے کے نتیجے میں ہمارے پاس مستحقین کے ایک لشٹ آ جاتی ہے اس کے بعد ان کا ٹوکن جاری کرتے ہیں کوئی ٹوکن والا یہاں بیٹھے گا ٹوکن کے علاوہ والا کوئی بھی نہیں بیٹھے گا پہلے بھی میں نے آپ کے پروگراموں کی کوری کی پہلے بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ سر آپ جگہ کا تین کس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ ورو گوڑ تو بالکل ایک پسماندہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ چاروں طرف جاڑیاں لگی ہوئی ہیں تو کس طریقے سے اس جگہ کا تین کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن اللہ ہماری ایک مکمل ٹیم موجود ہے ورو گوڑ یقیناً بہت ہی پسماندہ اور بہت ہی اندر تھا ہمیں خود ڈونڈتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ٹیم لگ گیا لیکن ہماری جو ٹیم ہے وہ پہلے ہی اس اتنا علاقوں کا جا کر سروے کرتی ہے دور سے دور دراز علاقوں میں جاتی ہے اور بقاعدہ طور پر وہاں دیکھ کر لوگوں کے ساتھ مل کے مستحقین کی جو نے ایک لسٹ بنا کر ٹوکن جاری کر کے یہ سارا معاملہ ہماری ٹیم کے توسط سے اور علاقے کے لوگوں کی وجہ سے الحمدللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اسی طریقے سے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں الحمدللہ جیسا کہ آقا دو جہاں عزت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ویلادت ملک بر کی طرح بڑے جوشوہ جذبے اور مذہبی طریقے سے منایا جا رہا ہے تو اس دن کی مناسبت کے حوالے سے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میرے نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو ہر مسلمان کا دل جو ہے نا وہ بہت نرمی کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ ربی الاول کا مہینہ ہے ہر طرف ماشاء اللہ پر رحمات ہو رہے ہیں ابھی بھی ہم آ رہے تھے تو راستے میں کافی پر رحمات تھے جلوس وغیرہ تھے اور الحمدللہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں آقا علیہ السلام کو جو نا ہے اظہار حمدردی اظہار محبت پیش کرنا چاہ رہا ہے اور اسی موقع کی مناسبت سے ہم بھی الحمدللہ آقا علیہ السلام کے اخلاق اور ان کی صیرت اور ان کا یہ جو کردار تھا کہ مستحقین کو دیکھنا یتیموں کو دیکھنا اور بیواؤں کو جو نا ان کا دیکھنا اور ان کے بارے میں اتنے احکامات اسی چیز کو ختیشت القبرہ بھی الحمدللہ لے کے چل دیئے ہم نے بھی اپنے مرکز کے اندر کل والے دن یعنی نو ربی الاول کو صیرت النبی کا پرغام کیا ہے ہمارے چالیس سے زیاد مقاطب ہیں جو پورے الحمدللہ سندھ کی انڈیا کی بارڈر تک کے قریب قریب ہیں ان تمام میں صیرت النبی کے پرغامات ہو رہے ہیں اور الحمدللہ بڑے اچھے جوش و جذبے کے ساتھ ہو رہے ہیں جتنے لوگ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرغامات کر رہے ہیں ان تمام کے لئے ہماری دلی دعایں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو عاشق رسول بنائے سچا عاشق رسول بنائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ نہ آنے دینے والا مسلمان بنا دے جی بلکل ہمارے ساتھ ختیجہ تلک کبرا ویلفر ٹرسٹ کے رکن آجی صدیق صاحب موجود تھے جو آن نیوز کے پلیو فارم سے گفتگو کر رہے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آمیر آن نیوز کراچی عبرو کرتے ہیں شرقائق کا جہاں انویسٹیگیشن ٹیم تھانا سائٹ اے نے کاروائے کرتے ہوئے دو ہزار بائیس میں دو کروڑ کے فرار کے مقدمہ میں مفرور ملزم کو دو سال کی رفاقت کے بعد گرفتار کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے کراچی سے ہمارے انکر پرسن محمد آمیر سے جی محمد آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے مجود ہے تھانا سائٹ اے میں جہاں پر انویسٹیگیشن ٹیم نے کاروائے کرتے ہوئے دو کروڑ کا فرار کرنے والے ملزم کو ارسٹ کیا ہے مدعی مقدمہ ہمارسہ مجود ہے اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کس طریقے سے آپ سے یہ فرار ہوا سلام علیکم یہ دو آزار چود میں تقریباً اس کو میں نے دو کروڑ روپے پاکستانی دیئی تھی کاروائے کیمت سے تو وہ اس میں جو ہے تقریباً ایک سال ڈیٹھ سال تک دو سال تک صحیح چلتا رہا بعد میں جو ہے جو میں نے دو کروڑ روپے پاکستانی دیا اس سے بھی مکر گیا اور جو اس نے وہ تھوڑے بہت جو انہوں نے وہ کیا تھا پروپٹ اس میں بھی جو ہے بہت تنگ کیا تو میں کرتے ہیں ان کے بھائیوں کے پاس ان کے رشتداروں کے پاس گر گر تقریباً تین سے ساڑھے تین سال تک ٹوکرے کاتا رہا ہے حالانکہ اس کے والد کے پاؤں میں پڑا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں بناسر میں مجبور ہو کر موجبر ہو کر میں یہاں تک پہنچا ہوں حالانکہ اس کے طرف سے دمکیاں گالیاں کیونکہ یہ موبائل جوڑ نہیں بولتا ہے وہ ریکارڈ نکلتا ہے کیا کیا انہوں نے کچھ غلیظ باتیں جو کی ہیں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے یعنی بہت زیادہ مجھے تنگ کرنے کے باوجود میں یہاں آ گیا ہوں تانے سے انصاب مانگ رہا ہوں دو سال کی رفاقت کے بعد مولجم کو ارشت کر لیا گیا ہے کیا امید نظر آتی ہے کہ آپ کو انصاب مل سکے گا بس یہ ہے کہ انصاب ملنا مشکل ہے لیکن ہمارے بس آخری آپشن یا آخری چیز یہی تھا کہ میں عدالت میں جاؤں یا آپ لوگوں کا دروازہ کٹ کٹاؤں ہمارے یہی بس چلتا تھا میں تو اتنا ہوں نہیں ہوں طاقتور کہ میں اس کو جا کے گلے سے پکڑوں یہ چیز نہیں کر سکتا ہے وہ لوگ بہت طاقتور ہیں میں سچ بتاؤں میں کمزور ہوں آپ پوچھ بھی سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پورا پورا انصاب کیا جائے یہ آخری ہمارے آفشن ہے جی بلکل ایسا ہیو سائیڈ ہے پرویز مہرانی صاحب ہمارے سے موجود ہے اچھا سر جیسا کہ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے گرفتار ملزم بڑا باثر ہے اور یہ تو جو گرفتاری آپ نے کی ہے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی ہے چار سو سے لے کر پانس سو بندوں نے آپ کو وہاں پر گہرا بڑی افیکٹ رہی ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کی تو کس طریقے سے ملزم کو انٹروگیشن کیا گیا اور ملزم کی گرفتاری عمل میں ہے سر ایکچولی یہ دو ہزار بائیس کا کرائم نمبر ہے دو ہزار بائیس کا اس میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے لیندین کا کوئی چکر تھا اس میں یہ تھا کہ دو کروڑ کا لیندین چکر تھا پھر وہ ملزم نے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی جرگاہ دو سال سے وہ لاپتا ہو گیا تھا کوئی اتا پتا نہیں تھا نہ ہی کورٹ سے انہوں نے ختم کروایا نہ ہی ادھر آ کر کوئی جوائن کی نہ ہی کوئی بیل آگر کر آئی دی دو سال تک پولیس بھی ڈونٹی رہی ہم بھی اپنی طرف کوشش کرتے رہے ٹیکنیکل ذرا کہ مجھے مخبرانے خاص کی اطلاع پہ ہم جب گئے تو وہ یہ وہاں ادھر ہمارے کو مل گئے ملے جیسے تو بہت سارے لوگ آ گئے انہوں نے گیراو کر لیا کہ بھئی کیا بندہ ہے کیا مسئلہ ہے پولیس گردی تو کس قسم کی ہے ہوئی نہیں بندے کو لا ہے مدعی مقدمان ہے یہ نشان دی کے بھئی یہ میرا بندہ ہے دو کروڑ کی ہے لیندین کا مسئلہ ہے ہم تھانے میں آ کر آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں پروف دیکھا جب ہم نے ان لوگوں پروف دیکھایا دو گھنٹے تک وہاں تک آپس میں باتیں ہوتی رہی ہیں ہم بندہ پہلے بھاگ گیا پھر ان کے بیچ میں کچھ لوگ ہیں یہ فیر نمبر ہے یہ بندہ ملزم تھا دو سالوں سے دو کروڑ کا مسئلہ ہے اگر آپ لوگوں نے پیسے دیئے ہوئے ہیں مدعی کو مدعی کو بھی ہم بلا لیں گے آپ لوگوں نے پیچھا بنتا ہے دو سال سے پولیس ڈھونڈ رہی ہے ابھی تک نہ وہ اتھانے آیا تھا نہ ہی کوٹ میں اس نے کوئی وکیل کروایا تھا لیندین ہو گئے آپ لوگوں نے جھرگا بیٹھایا تھا جھرگے میں بات جو ہوتے وہ کوٹ میں جا کے مدعی کو لے کر جاتے لیکن وہ بھی نہیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیکنک ذرا کے ذریعے ہم نے ٹریس آؤٹ بھی کیا بندہ بیمن مل گیا لے ہم نے اس کو گرفتاری بھی ہم نے شوک کر دی اچھا سر ابھی دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے ملزم کے پیچھے بڑی باثر شخصیت آ رہی ہے آپ کو بھی پریشر رائز کیا جا رہا ہے تو کیا ملزم سے کوئی ریکاوری کی گئی ہے ابھی تک سر ابھی تک تو ملزم سے کوئی ریکاوری نہیں ہوئی ہے لیکن ملزم یہ کہہ رہا تھے میں ان کے ساتھ کمپرومہ میرے پیسے دے چکا ہوں جتنے بھی دے چکا ہے وہ معاملات بھی مدعی بھی آ گئے ہیں مدعی دونوں کو بٹھا کے ملزم جو اکیوزڈ ہمارے پاس ہے دو کروڑوں کا فرار کر کے چلا کر وہ پیسے دے چکا ہے جو بھی ہوگا مدعی کے سامنے ساری باتیں سامنے آ جائے گی جی یہاں پر کیس کے آئیو صاحب بھی موجود ہے اچھا سر مدعی مقدمہ کی جانب سے آپ کو اپیشیٹ کیا گیا ہے پھولوں کے ہار بھی پینائے گئے کیا سمجھتے ہیں مدعی مقدمہ کو انصاف مل سکے گا سر ارض یہ ہے کہ مدعی مقدمہ کو اٹھ سٹھ لاکھ روپے کے چیک دیئے نا مختلف بینکوں کے مختلف مالیت کے اور اگر ملزم نے مدعی کو پیسے دیئے ہوتے تو وہ اپنے چیک واپس لیتا لکھ پڑ اس کے پاس کوئی نہیں ہے اگر کوئی اسی لکھ پڑ ہوتی تو اس کے خلاف ایف ای آر کرتی نہیں تو چیک تو ان کے پاس موجود ہیں باؤں سے ہیں چیک ہم نے رپورٹیں لیئے ہیں بینکوں سے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اکاؤنٹ بلکل خالی بڑھا ہوا ہے اب لائے ہیں سر اللہ مالکہ آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ خیر کریت کرے تو کل میں موضوع ادالت میں پھر پیش کروں گا اب ان کی آپس میں میٹنگ کراتا ہوں شاید اللہ کرے ان کی آپس میں میٹنگ ہو جائے سر جی گیو کیس کے آئی او بھی موجود تھے جو انہوں نے اس کے پریفارم سے گفتگو کر رہے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آمیر اور نیوز کر آج بہت شکریہ محمد آمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا خبر شرامی کہتے ہیں وزیر آباد سے نام علوم مسئلہ راکو ٹھٹا فکیر اللہ وزیر آباد کے رہائشی شہزاز گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل ون ٹو فائف چھین کر فرار ہو گئے جسے پیچھے سے آنے والے کارزوار بہادر آدمی نے نکام بنا دیا وزیر آباد محلہ ٹھٹا فکیر کا رہائشی شہزاد گوجہ والا سے زیرو میٹر موٹر سائیکل ون ٹو فائف لے کر اپنے گھر وزیر آباد جا رہا تھا کہ کوٹلی سہیاں شیل پمپ کے سامنے پیچھے سے آنے والے تین نام علوم مسئلہ راکو نے گن پوائنٹ پر روک کر موٹر سائیکل ون ٹو فائف زبردستی چھین لی اور مضاحمت پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے جو کہ یہ سارا وقوع اپنی گھاڑی میں وزیر آباد کا ہی رہائشی دیکھ رہا تھا جس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکو کا پیچھا کیا اور تھانا گھکڑ سے چند قدم آگے سیچ لیدر کے پاس جا کر پیچھے سے ہٹ کیا جس سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوتے ہوئے ڈاکو گر گئے اور موٹر سائیکل سڑک پر چھوڑ کر کھیتوں کی طرف بھاگ گئے گشت پر مجود موٹر وے پولیس بروقت موقع پر پہنچ گئے اور کار سوار آدمی کے حساب زائی کی اور چھینی گئے موٹر سائیکل ون ٹو فائف مالک شہزاد کے حوالے کر دی تھانا گھکڑ سے چند میٹر کے فاصل پر برتی ہوئے وارداتوں اور ڈاکو کی دیدہ دلیری اور فائرنگ کی تر تر آہت سے عوام خوف و حراس میں مبتلا ہو گئے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے اتنا ہی مزی نیوز ربڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز موسیقی